اتر پردیش کے انناو میں آگرہ لخنو ایکسپریس وے پر رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے یہاں اور آس تھانا کشیتر میں پروازی شومکوں سے بھری ایک تیز رفتار بس آنی انتریت ہو کر پلت گئی درگھٹنا میں بس سوار اکتالیس لوگ گھائل ہوئے ہیں ان میں سترے لوگوں کو گھمبیٹ چوٹ آئی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ بس راجستان سے پشن بنگال جا رہی تھی سوشا پر پولس اور یو پی ڈی نے موقع پر یہاں پہنچ کر بچاہ کارے کیا گھائلوں کو زلہ اسپتال میں فی الحال بھرتی کر آ گیا ہے اکتالیس پروازی اس بس میں سوار تھے ساف تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سرکے سے سامان سڑک پر بکھرا پڑا ہے پولس بھی وہاں موجود ہے راجستان سے پشن بنگال یہ بس جا رہی تھی آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر یہ سڑک حادثہ پیش آیا تیز رفتار بس آنی انتریت ہو کر یہاں پلٹ گئی آدھک اپ ڈیٹ کے لیے ہماری سموادتہ امریش سنگھ فلال فون لائن پر ہمارے سار جڑ چکے ہیں امریش کے اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے سترہ پروازیوں کو گمبھی چوٹیاری آئی ہے کس پرکار کی حالت فلال ان کی ہے جی منیلشا یہ راجستان سے بس جاری تھی پسن بنگال کی طرف بشربیکوں سے بھری بس تھی جس میں ایک پالیس پروازی سوار تھے اور بٹایا جا رہا ہے کہ بس جو ہے وہ کسی تیز رفتار میں تھی اور اپنا نیانترہ رکھو بیٹھا ٹرائیوز میں اور توسی کے درشکیگت یہ بڑا حافتہ ہونے سے بچا ہے لیکن پھر بھی سترہ جو شرمک تھے وہ گمبھیروں سے گھایل ہوئے جنہیں انناوں کے اغراس کھانا چھتر کے اغراس کے سامودائی سواس و کےند میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور پرشاسن سے جپنی بات ہو پا رہی ہے پرشاسن کا کہنا ہے سبھی گھایلوں کا سمپور علاج کرا کر جو بھی مدد ہو سکے گی وہ سبھی مدد کر کے ان کو پھر سے یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا الہال کسی کے شیطی ہونے کی یا کسی کے ایسی کچھ بہت زیادہ گمبھیر ہونے کی سوچنا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو گھایل ہیں ان کا اچھار سرکار کرائے گی اور کرانے کے بعد ان کو تتپسچات ان کے گنتاوے تک پہنچانے کا کارک کیا جائے گا بلکل امریش تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ تو پروازیوں سے بھری تیز رفتار بس آنیونترت ہو کر پلٹ گئی سترہ لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر یہاں سے مل پا رہی ہے